شاہد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ سادات میں سے تھے گنگوہ میں ان کے بیٹے کبوتر باز بن گئے باپ کے رستے پر نہیں چلے تو ایک دن اوپر کبوتر اڑا رہے تھے نیچے شور سنائی دیا نیچے دیکھا تو ایک مراسی پیر بنا ہوا وہ جبے کبے پہنے ہوئے پیشے مریدوں کی کتار تو انہوں نے اوپر سے نعرہ لگایا آئیے مراسی کب سے پیر بنے تو انہوں نے کہا جب سے پیر زادے کبوتر باز بنے جب سے سید زادے کبوتر باز بنے مراسی پیر بن گئے وہ ان کو چوٹ لگی وہ نیچے آگے اپنی ماں سے کہنے لگے اب میرے باپ کی وراثت کہاں سے ملے گی کہ وہ تو بلخ میں ہے جلال الدین بلخی رحمت اللہ علیہ وہ تو وہ لے گا گنگو سے نکلے بلخ کتنی دور کا سفر تو جلال الدین بلخی رحمت اللہ علیہ کو کشف ہو گیا کہ میرے پیر زادے آ رہے ہیں وہ اپنے سارے مریدوں کو لے کر شہر سے باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کو بڑا استقبال قبال او بھگت کو بٹھایا عزت احترام تین دن مہمانی کی تین دن کے بعد پوچھا کہ صاحب زادے آئے کیسے تھے کہ میں تو اپنے باپ کی وراثت لینے آیا جب یہ سنا تو ان کو یوں دھکا دیکھا اٹھو یہاں سے پاس بٹھا اٹھو یہاں سے جاؤ جوتوں پہ جا کے بیٹھ جاؤ وہ جا کے جوتوں پہ بٹھا دی وہ سارا ہو مجمع حیران ترے دن تا پیر زادہ پیر زادہ پیر زادہ تو ان لیتر مار کیا ہو باہر چڑے یہ کیا کیا میں یہ بتا رہا ہوں کہ اخلاق کی انتہا ایمان کے انتہا اخلاق ہے اور اخلاق کی انتہا توازو ہے جھک جانا بچ جانا اور اسطبل میں گھوڑوں کے اسطبل میں ایک کوٹھا دے دیا اگر بھائی یہاں بیٹھا اور کچھ پڑھنے کو بتا دیا ایک سال بلائے ہی نہیں پوچھے گی ایک سال کے بعد ایک خادم سے کہا کہ گھوڑوں کی لیڈ اٹھا کے گزرو اس کے قریب پھینک دو اور یہ کیا کہتا ہے مجھے بتاؤ تو اس نے اٹھا کے قریب جو پھینکی تو کہلے گا اندھے ہو نظر نہیں آتا تو اس نے جا کے بتایا کہ یہ فرما ایک سال اور مختلف قسم کی شکلوں سے گزارا پھر اکھا کے اب لے جاؤ اور جا کر پھینکو اور دیکھو کیا کہتا ہے وہ لے گئے پھینکا تو انہوں نے بس ایسے تیز نظروں سے دیکھا اور کہا نہ ہوا گنگو بس اتنا کہا اس نے آگے بتایا کہ ابھی کچاوٹ ہے ایک سال اور رگڑا دیا سال کے بعد کہ اب لے جاؤ اب جو جا کے پھینکی اس نے وہ لیڈ اور وہ بالٹی تو وہ جلدی سے اٹھے اور ساری لیڈ اٹھا کر پھر اس میں ڈال دی بالٹی میں اور اٹھا کے سر پہ رکھ لی کہ مجھے بتائیں کہاں لی جائے نہیں میں چھوڑ گیا تو تو اس نے آگے بتایا کہ اب تو یہ ہوا کہ بس اب کام بن گیا ہے تو ان کو اگلے دن بولا لیا کہا ابو سعید کل شکار پہ چلیں گے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے خرگوش کا شکار ہمارے بزرگ بھی رکھتے تھے شکاری کتے ہم بچپن میں بڑے جاتے تھے یہ خرگوشوں کا شکار کتوں کے ذریعے کھیلتے تھے تو کتے ان کو پکڑا دیا کہا دیکھو یہ بھاگنے نہ پائیں اپنی یگہ سے حرکت نہ کریں جب خرگوش جب تک ہم اشارہ نہ کریں کتے بھاگنے نہ پائیں انہیں خیال آئے کہ میں تو کمزور ہو چکا ہوں یہ تو چھوڑ جائیں گے مجھ سے تو انہیں اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا تو جب وہ خرگوش نکلے جھاڑیوں سے تو کتوں نے زور لگایا تو یہ گر پڑے وہ کوئی دس بیس قدم ان کو گھسیٹ کے لے گے کتے آگے پھر وہ بھی کھڑے ہو گے تو جلال الدین آئے اور کہنے لے گے ہم نے تو کہا تھا کتے اپنی یگہ سے حرکت نہ کریں تو یہ وہاں تک کیوں چلے گئے کہ حضور خطا ہو گئے اسی وقت ان کی رسیوں کو کھولا ان کا ماں تھا جو ماں ان کو گلے سے لگا کہا بیٹا یہ دولت یوں ہی ملتی ہے تیرے باپ کا سرمایہ میں نے تجھے واپس کر دی یہ ملتا ہی ایسے تو رات کو خواب میں عبدالقدوس گمگوہی رحمت اللہ علیہ ملے جلال الدین صاحب کو کہا جلال الدین میں نے تو تمہیں اتنی مشکت میں ہی ڈالا تھا جتنا ہی تھا میرے بیٹو کو کہا جی وہ کبوتر باز بن کے آیا تھا مراس لینے آیا تھا تو پھر کچھ تو کرنا ہی تھا ایمان کی تکمیل عبادت سے نہیں اخلاق سے اخلاق سے اور اخلاق کی تکمیل توازو سے اور حیاء سے دو صفتوں سے اخلاق مکملوت ایک توازو اور ایک حیاء حیاء اور توازو یہ اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دیتے انسانیت کو خوبصورت بنانے والی چیز اخلاق ہے اور اخلاق کو خوبصورت بنانے والی چیز توازو اور حیاء ہے تو دین ہمیں انسانیت سکھاتا ہے اور اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچاتا ہے میرے نبی نے فرمایا پوچھا گیا سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان کون ہے تو آپ نے کہا جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان آپ اور فرمائیں کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ کوئی کمال انسانیت نہیں ہے عرفان بابا کو میں تکلیف نہ پہنچاؤں یہ تو تیتیس نمبر والی بات ہے اس سے آگے تو بد اخلاقی شروع ہو جاتا ہے بر اخلاق میں سب سے آخری درجہ کہ ہاتھ اور زبان کے بول سے تکلیف نہ پہنچائے یہ آخری درجہ ہے اس آخری درجہ پر پہنچنے والا اسلام میں سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان کہل آرہا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان وہ ہے تو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے مشہور روایات ہیں مسلمون اور طبرانی کی روایت ہے من سلمن ناسم اللسانہیو ویدی جو ہاتھ اور زبان سے کسی انسان کو دکھنا پہنچائے کافر ہو یا مسلم اخلاق میں یہ اوپر چلا جائے تو پھر کیا تعبیر ہو یہ تو تیتیس نمبر مل جائیں تو آدمی فس ڈوین لے کے کھڑا ہو گا تیتیس نمبر سے تو فس ڈوین نہیں آتا تیتیس نمبر بڑا تو ہمیں موں لکائی ود ہوندہ بچ پاس ہو گیا کتنے نمبر ہو یہ آگ ہیں بس آگ ہیں لیکن میں قربان چاہوں یہ اتنا عالی شان چپٹر ہے کہ اگر اس میں میں تیتیس نمبر لے لوں تو میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں فس ڈوین پہ کھڑا چونکہ یہ چپٹر ہے مشکل بہت عمر گزر گئی سفروں میں ہر طبقے سے واسطہ بھی پڑا بیٹھنا بھی ہوا ہر صفت کے لوگ بے شمار موجود ہیں اللہ کا فضل ہے اخلاق والے قبروں میں جا کے سوک تکانہ ہی بند ہوگی منڈیاں سنسان اور ویران ہوگی وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے یہ سودائی مٹ مٹا گیا ہے نہ علماء اس کو بولتے ہیں نہ ہم اس کو سیکھتے ہیں نہ گھر میں اس کو سکھایا جاتا ہے سب سے پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے پہلی جو غفلہ تو وہ ماں باپ ہے کہ نہ ماں ٹائم دیتی ہے نہ باپ ٹائم دیتا ہے تو اولاد کان سے سیکھے گی میرے بچے چھوٹے تھے سکول پڑھتے تھے تو اس کے پرنسپل سے سلام دو اچھی ہوگی وہ کہنے کہ ہمارے یہاں ایک مشہور ڈاکٹر ہیں اور ایک لیڈ ڈاکٹر دونوں بہت مصروف ان کے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں تو دونوں والدین ہے اور کہا جی تین دن ہو گئے بچے گھر میں کھانا نہیں کھا رہے ہیں اور بتا ابھی نہیں رہے کیوں نہیں کھانا ہم انہیں بڑا پوچھا ہے نہیں بتا رہے ہیں تو انہیں بولا لیا دونوں بچے تو ان سے پوچھا انہوں کا ہم ماں باپ کے سامنے نہیں بتائیں گے الگ بتائیں گے انہیں ماں باپ کو دفتر کے باہر بٹھا تھے تو بچے کہنے لیں گے سر جب ہم صبح ناشتہ کر دیں تو امی اور ابو سو رہے ہوتے ہیں ہم سکول چل جاتے ہیں جب ہم واپس آتے ہیں تو امی اور ابو ہسپٹل میں ہوتے ہیں جب ہم ٹیونشن سے واپس آتے ہیں تو شام کو گھر میں ہوتے ہیں تو امی اور ابو کلینک پہ ہوتے ہیں تو ہفتوں گزر جاتے ہیں نہ ماں نظر آتی نہ باپ نظر آتا ہے تو ہم نے سٹرائک کیا ہے کہ ہم گھر میں کھانا نہیں کھائیں تو آج کے ماں باپ پہلا ظلم ماں باپ کا ہے کہ وہ ٹائم ہی نہیں دے رہے ہیں جو سب سے قیمتی سروا ہے اتنا سر کیوں مارتے ہیں لوگ اتنے دکی کیوں کھاتے ہیں کہ بچوں کے لئے کچھ بنا لیں اور بچے خود کچھ بن جائیں اس کے لئے ٹائم ہی کو نہیں سکول بھیج دیا ٹیوٹر کے پاس بھیج دیا ٹیوشل سنٹر بھیج دیا تین سال کے بچے کو روتے روتے اٹھا کے پرائیور لے جا رہا ہے وہ چیخیں مار رہا ہے تو ماں باپ اور بچوں میں ایک گہ پھا رہا ہے گہ پھا رہا ہے گہ پھا رہا ہے گہ پھا سات سال تک تو میرے نبی نے کہا نماز بھی نہ کہو سات سال میں نماز کہو پڑھواؤ نہیں کہو پہلے دس سال ماں باپ اولاد کو دے دیں پوری زندگی اولاد ماں باپ کو دے دیں چیخase نبی ڈیوشل سای گزو скаж дела